اس کے بعد ہم اپنا ایک اور موضوع انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں یہ اسباب یا شان نزول کے بارے میں ہیں آپ نے لفظ سنا ہوگا اسباب نزول شان نزول یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھے طرح یاد رکھئے کہ قرآن عظیم کی صورتوں یا آیات کو ہم دو طرح تقسیم کر سکتے ہیں بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے سے متعلق نہیں ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں کوئی آیت یا صورت نازل کی گئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خاص واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت یا کوئی صورت نازل فرمائی کسی خاص صحابی کے لئے کسی خاص شخص کے لئے آیت یا صورت نازل ہوئی ہو اگر ایسا بہت سے آیت آپ کو ایسی ملیں گے اگر ایسا ہو کہ کسی خاص شخص کے لئے کسی خاص سبب کے لئے کسی خاص واقعے کے لئے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا نبی کریم خاموش ہوئے اور ان صحابی کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی تو یہ دو طرح کی آیات ہو گئیں ایک یہ کہ جو کسی خاص سبب کسی سوال کے ساتھ مقید ہیں ایک جو مقید نہیں ہیں یہ جو آیات اور صورتیں مقید ہوتی ہیں کسی خاص واقعے کے ساتھ کسی خاص سبب کے ساتھ کسی خاص سوال کے ساتھ انہی آیات کا شان نزول بیان ہوتا ہے تو بس یہی جو سبب ہے خاص واقعہ ہے خاص شخص ہے خاص سوال ہے اسی کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے اس اعتبار سے یاد رکھئے کہ قرآن عظیم کی آیات کی ہم مزید تقسیمات کر سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سبب ایک ہوتا ہے اور اس کے لئے کئی آیات نازل کی جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب کثیر ہوتے ہیں اور ان کے لئے ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے یہ بھی مطلب اس لب انشاءاللہ قرآن میں آئے گا اور اپنے مقام پر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ارز کریں گے